اوکی چلے ٹھیک ہے کافی سارے میمبرز آگئے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو اسلام علیکم تو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کے سبی کا ٹائم بہت انپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ سب لوگ کا ٹائم بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے سو میں کوشش کروں گا اس کم وقت میں آپ سب لوگ کو ساری چیزیں کلیے کر دو جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں جو بھی آپ کے کوششنز ہیں کہ کام کیا ہے ارنی کس طریقے سے آئے گی اور کیا کرنا ہوگا یہاں پر کس طریقے سے کرنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ انشاءاللہ میں کلیے کر دوں گا صرف آپ لوگ نے کہنا ہے کہ آپ کا کم از کم بھی مجھے پچیس سے تیس منٹ چاہیے ٹھیک ہے پچیس سے تیس منٹ آپ لوگ مجھے دے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی اگر آپ لوگ کی سیشن کو مکمل لے لیتے ہو ایک تو آپ کو پلیٹ فرم بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سیکھنے کے بہت ساری چیزیں ملیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ جوائن بھی لازمی اس کو کرو گے اگر آپ لوگ کرو گے تو یقین کرو آپ لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ آپ لوگ اس پلیٹ فرم کا حصہ بنے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ سب کا میں موسٹ ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ لوگ اس سیشن کو سننے کے لیے ہیں اس ویبینار کو سننے کے لیے ہیں ٹھیک ہے سو آہ کنٹینیو کرتے ہیں اس آج کے ویبینار کو کہ آپ لوگ آن لائن بزنس کو کس طریقے سے سٹائر کر سکتے ہیں اور اس سے سیکھ کے کس طریقے سے آپ لوگ آن لائن ارننگ جو ہے نا وہ کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آپ لوگ ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ لوگ اس اوپرچنٹی کا حصہ بنتے ہو یعنی کہ اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہو تو یہاں سے آپ کو کیا چیز ملنے والی کیا چیز آپ اچھیو کرو گے سب سے پہلی بات اگر آپ لوگ اس کو جوائن کرتے ہو تو ایک تو آپ لوگ اپنی لائف میں گروتھ کرو گے یعنی کہ آپ لوگ اپنی لائف میں آگے ہی بڑھتے جاؤ گے کیونکہ جو ریلیٹیوز جو رشتے دار جو کزنز جو کلاس فیلوز آج آپ لوگ کو مزاگ کرتے ہیں دیکھیں نا ظاہری بات ہے کوئی کسی لیے کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے آج کل تو دور بھی ایسا ہی آگیا کہ کوئی کسی لیے کچھ نہیں کرتا سو خود کے لیے خود ہی کرنا پڑتا ہے آج کل اگر آپ بھوکے مر رہے ہو یا کوئی بھی گھر میں کوئی پرابلم ہے آپ کے بچے مطلب بھوکے مر رہے ہیں آپ کے گھر راشن نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے بجلی کا بل بہت زیادہ آگیا ہے بہت زیادہ پرابلم ہے تو بھائی اس کا حل آپ کو خود ہی نکالنا پڑے گا کوئی نہیں کہے چلو پانچ ہزار تم لے لو کوئی دس ہزار لے لو نہیں کوئی کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کہ آپ لوگ اپنی لائف میں بہت زیادہ ٹرانسفارم لیتے ہو کس طریقے سے ٹرانسفارم لیتے ہو الحمدللہ جس طرح میں میں نے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کیا ہے اس پلیٹ فرم کی وجہ سے سو آگے چل کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اس اوپرچونٹی کا حیصہ بندے ہو تو منتھلی آپ جو ہے نا مینیمم آپ پچاس ہزار اگر آپ لوگ پار ٹائم کام کرتے ہو اگر آپ لوگ پار ٹائم کام کر کے ہماری ٹیم کو آپ گائیڈ کرے گی ٹھیک ہے گیم چینجر آپ کو ٹیم سپورٹ کرے گی انساءاللہ ڈیلی بیس پر ہمارے ایک سے دو سیشن ہوتے ہیں جس میں آپ کو لرننگ پروائیڈ کی جاتی ہے اور جوائن کرنے کے بعد آپ کو کورسز پروائیڈ کیا جاتی ہیں جہاں پر آپ کو ایک بہت ساری سکلز آپ کو جو ہے نا وہ سکھائی جاتی ہیں جس کو آپ لوگ یوز کر کے اپنی مارکٹ میں اپنی لائف میں بہت زیادہ گروم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ فل ٹائمر ہو تو آپ منتھلی ایک لاکھ بھی کما سکتے ہو ہو ستا کہ آپ کو یہ چیز نہ لگے اس طرح تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کی کیا چیز ہے اس کے بعد یہاں پر ایک چیز میں اور کلیے کر دوں کافی سارے میمبر کا کوششن ہوتا ہے کہ سر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے ہے کیا ہم اس کو آگے کنٹین کریں گے یا نہیں کریں گے تو میں پہلی چیز کلیے کر دوں اگر آپ لوگ سٹوڈینٹ ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایک سٹوڈینٹ ہو تو آپ اپنی سٹڈی کے ساتھ صرف دو سے تین گھنٹے اگر آپ کے بعد سٹڈی ٹویشن یا اکیڈمی یا انسٹیٹوٹ کہیں بھی آپ جاتے ہو اپنی سٹڈی کے ساتھ صرف اس کو دو سے تین گھنٹے دو تو یقین کرو آپ لوگ اگر سٹوڈینٹ ہو آپ اس چیز کو کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ لوگ امپلوئے ہو یعنی کہیں بھی جوب کرتے ہو چھے گھنٹے کام کرتے ہو آٹھ گھنٹے آپ کہیں بھی جوب کرتے ہو بینک میں فیکٹری میں یا کسی اور کسی بھی جگہ پہ آپ جوب کرتے ہو تو اگر آپ کے پاس دو تین گھنٹہ آپ دیتے ہیں اس کو شام کو آنے کے بعد فریش ہونے کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے اس کے بعد اگر آپ تین رات کو تقریباً گیانہ بارہ بجے تک بھی اس کو ٹائم دیتی ہیں تو آپ بہت اچھی انکم جنرنیٹ کر سکتے ہیں اپنی سیلری کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ انٹرنپنیورٹ سپو یعنی کہ اگر آپ لوگ آرڈی کوئی نہ کوئی بزنس رن کر رہے ہو چاہے وہ کسی قسم کا ہے فیزیکل ہے یا آن لائن ہے کیونکہ جو لوگ انٹرنپنیورٹ ہوتی ہیں ان کو ارننگ جو ارننگ جرنیٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا کہ لائف میں جتنا زیادہ پیسہ اتنی ہی کم ہوتے ہیں جس طرح اگر ایک بندے کے بعد سائیکل ہے تو اس کا دل کرے گا کہ یار میں بائیک لوں اب بائیک والا کہے گا کہ میں بڑی بائیک لوں بڑی بائیک والا کہے گا کہ میں گاڑی لوں اچھی گاڑی والا کہے گا میں اس سے اچھی لوں پھر وہ اور بڑھتی جاتی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں خواہشات تو ایسی ہیں کہ وہ کم ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے انٹرنپنیورٹ شیب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی انکم کا ذریعہ کچھ اور ملے اگر وہ اپنے دوسرے بزنس کے ساتھ اس کو اگر کرتا ہے تو یقین کرو بڑی لیول کی نیچ لیول کی اپرچونٹی ہے انشاءاللہ آج سے آپ کو اس بندے کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا چوتھے نمبر پہ آتا ہے جو ہوتی ہیں گھر میں جو مطلب کے ہوتی ہیں وہ گھر میں باہر نہیں نکل سکتی ٹھیک ہے ان کا پروبلم ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے بیوی ہوتی ہیں ان کی گھر کے سارے ایشوز ہوتی ہیں تو وہ گھر میں رہتی ہوئی اگر اپنے مطلب کے گھر کے کام کرنے کے بعد اگر وہ صبح کے ٹائم فری ہوتی ہے شام کو جب بھی ہوتی ہے اپنے فیملی کے اپنے گھر کے کام کر کے دو سے تین چار گھنٹے اگر وہ دیتی ہے اس کام کو تو یقین کر وہ بھی یہاں سے بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتی ہے اپنے گھر کے رہتے ہوئے چار دیواری کے اندر وہ بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتی ہے اس جت کا میں آپ لوگ بتا دو کہ الحمدللہ ہماری ٹیم میں سٹوڈنٹس بھی ہیں ہاؤس وائف بھی ہیں جوب ہولڈر بھی ہیں اور بہت بہت اچھے اچھے بزنس کرنے ہر بندے کے ڈریم ہوتے ہیں بیسکلی ڈریم کیا ہوتے ہیں یار بھائی اچھا اچھی گاڑی ہو اچھا گھر ہو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریولنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار میں دوبائی جانا چاہتا ہوں میں فوراں جاتا کہیں بھی جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کا ڈریم ہوتا ہے لیکن یہ ڈریم کیا ہوتے ہیں ڈریم آپ کو بتا کہ ہر بندے کی خواہشات ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کی جو ہے نا وہ مطلب سوچ ہوتی کہ یار یہ ہے میں کام کروں گا کاش لائف میں لیکن آپ کو بتا ہے کہ ڈریم کو فل فل کرنے سے پہلے آتی ہیں ضروریات اگر آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو بھائی آپ کبھی بھی لائف میں یہ چیز اچھیب کر نہیں سرکو گے اچھی گاڑی فریڈم ازادی یہ چیزیں آپ لوگوں کو نہیں کر پاؤ گے کیوں کیونکہ بھائی آپ کے پاس پیسی نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ میرے بچے جو جو ہے نا بل نہیں پی ہو رہا ٹھیک ہے اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ قرائے پہ رہتے ہو تو چالیس ہزار تیس ہزار کمارے اس میں سے دس بیس ہزار بانہ ہزار پندرہ ہزار آپ کا جو ہے نا وہ قرائے جا رہے ہیں اس میں آٹھ دس ہزار پانچ ہزار بل آ رہا ہے بجلی کا اس کے بعد گھر کا راشن پیچھے آپ کو بچتے ہی کچھ نہیں ہے ظاہری بات ہے جب آپ سیونگ کرو گی اچھی جہاں پہ انیویسٹ کرو گے تب ہی آپ ڈرمز ڈریمز کو فلفل کرو گے اگر کوئی اچھا بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہو دیکھیں فیزیکل بزنس میں تو لاکھوں کروڑوں کی انویسٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ آن لائن بزنس کو ہی بھی سٹارٹ کرتے تو یقین کرو بہت اچھی انکم آپ جنرین کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہے خواہشات جو ہیں اگر پوری کرنا چاہتے تو پہلے ضروریت کو پورا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اسی شورٹ سا سب سے پہلے آپ لوگ اپنا انڈرکشن کروا دوں محمد رفان نیمہ میرا اور بیس سال میری ایج ہے اور پنجاب سے میں بلونگ کرنے والا ہوں اور ابھی سٹوڈنٹ سیکنڈ ایر کا اور سیکنڈ ایر کے رہتے 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 سٹڈی کرتے ہوئے ایک سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے الحمدللہ میں نے یہاں سے ایک سال میں تقریباً ستائیس سو تقریباً سترہ ڈالر جنرینٹ جنرینٹ کی ہیں اس سے بھی زیادہ الحمدللہ میں اپنی انکم کو جنرینٹ کر چکا ہوں جو کہ تقریباً نو لاکھ سے پلس بنتی ہے اب کچھ لوگ لوگ لگ رہا ہو گئے کہ یار نہیں یہ تو ایسے پوسٹر بنائے ہیں چلیں میں آپ لوگ اپنا لائیو اکاؤنٹ آہ شو کرواتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنا ذرا ایک منٹ مارکر ہون کر لوں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے طریقے سے سمجھ جائے تو بس آپ لوگ نے کیا کہنا ہے کہ اپنا بیس سے پچیس منٹ اور دینے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ کام بہت اچھا لگے گا اور آپ لائیف میں بہت اچھی انکم جنرینٹ کر سکو گے اور انشاءاللہ اگر آپ اچھے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھا تھے آپ لوگ کہ یار سکیم نہ ہو کوئی فراڈ نہ ہو بس یار ایک اچھا اپرچونٹی مل جائے اچھا کام مل جائے تھا کہ میں بھی یار خوشحال زندگی گزار سکوں میں بھی اپنے بچوں کو اچھی لائیف اچھا گھر بار یہ ساری چیزیں چلا ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ لوگ کلیر کر دوں تو یہاں پر میرا اکاؤنٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں لائیف اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے لائیف اکاؤنٹ آپ لوگ سامنے میرا اوپن ہو چکے ہیں تو یہاں پر ارنی کے بات کریں تو چھبیس سو اکتیس ڈالر اور زیرو پوائنٹ ٹیس پینٹس بین بی ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ تقریبا یہ بنتا ہے ستائیس سو اکتیس ڈالر میں ٹوٹل بنتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے میں اس کو یہاں پر کیلکولیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں تین سو باتیس سو پہ ڈالر کا ریڈ ہے اس کے بعد کتنی اماؤنٹ تھی ستائیس سو اکتیس ڈالر یعنی کہ نو لاکھ چھے ہزار چھے سو باؤنڈ پہ یعنی کہ نو لاکھ سے پلس کی ارننگ میں یہاں سے جنریٹ کر سکوں ہوں ایک سال کے اندر اور اگر ایک سال کی ایوریج نکالی جائے بڑا منت ہوتے ہیں اگر ایوریج نکالی جائے تو میں منتھلی تقریباً اسی سے نبی ہزار تو میں کمار ہوں آپ کے سامنے ایوریج نکل دی ہے نا تقریباً اتنی تو یہاں پر اگر دیکھیں نا میں اگر بیس سال کا ایک سٹوڈنٹ ہوگئے ٹھیک ہے الحمدللہ اپنے سیکنئر کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں اتنی لیول کی انکم جنریٹ کر سکتا ہوں میں منتھلی ایک لاکھ روز کماتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ تو چلو میری اچیوینٹ ہوگی چلو آپ لوگ تو مانوں گے کہ چلے آپ تو کمارے ہیں ٹھیک ہے آپ کا تو لک لک گیا ہوگا یا آپ کوئی بھی معاملت ہو سکتا ہے لیکن نیکس میں بات کروں تو الحمدللہ یہ میرے ٹیمز کے کچھ میمبر ہیں تو ان کی بات کریں تو ماشاءاللہ یہ میرے ٹیم کا میمبر ہے میرے ٹیم میں سب سے تیزی کرنے والا یہ پرسن ہے جس کا نام آتیف ہے تو ماشاءاللہ سے انہوں نے آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آنلی تین سو پندرہ ڈالر کمپلیٹ کی آنلی ڈیڑھ ماہ میں یعنی کہ صرف ڈیڑھ ماہ میں یہ ایک لاکھ سے پلس کی انکم جنریٹ کر سکا ہے تو بھائی یہ ہماری اس پلیٹ فرم کی پاور ہے اب آخر یہ پلیٹ فرم ہویا ہے کونسا یہ آگے چلکہ انشاءاللہ بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ڈیڑھ ماہ منت کے اندر یہ ایک لاکھ سے پلس کی انکم جنریٹ کر چکا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساتھ سٹارز ہیں تو یہاں پر ان کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے دو سو ڈالر اپنا کمپلیٹ کر چکی ہیں اور وہاں نے میں ان کا چہ سٹھ ہزار سے پلس کی انکم جنریٹ کر چکی ہیں ان کی ارنی کی بات کریں تو تقریباً ہزار بی یو ایس ڈی ہزار روپے نہیں سور پاکستانی روپیز ہزمینی یعنی کی ہزار ڈالر پیکی آر میں اس کو کنوائٹ کریں تو تین لاکھ بیس ہزار سے پلس انکم جنریٹ ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے تقریباً یہ بھی کافی دیر سے ماشاءاللہ کچھ ہی منس کے اندر انہوں نے یہ بھی اچیمنٹ کی ہے تو مجھے بھائی بتائیں یہاں پر میں اکیلا نہیں کمارا یہاں پر میرے ساتھ جو بندہ الحمدللہ چلتے ہیں محنت کرتے ہیں اگر وہ چاہے میٹن میں اگر بتاؤں تو میں خود میٹر گلاس سے ہوں ٹھیک ہے میں خود گاڑیاں ووش کرتا رہو میں ایک دن کا ایک سور پہ کمایا کرتا تھا اپنی سٹڈی کے ساتھ یقین کرو دو تین گھنٹے کام کرنا اور یقین کرو اتنی شرمندگی ہوتی تھی اور اتنا معاملہ دوتا کیوں میں سٹوڈنٹ تھا میں نے کبھی ایسے کام کیے ہی نہیں تھی لیکن کیا کریں گھر کی مجبوری جو ہے نا وہ لے دوبتی ہے تو یہ ساری چیزیں لیکن الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے خود بھی منتلی اکلا کمارا اور اتنے لوگ کو یہاں سے گروہ کیا ہے اتنے لوگ کو کامیاب کیا کہ وہ بھی منتلی جو ہے نا وہ بیس تیس ہزار ہو اس طرح کی انکم جنریٹ کر سکے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ یہ تھے ان کے ارننگ جو ٹوٹل ہے وہ تین لاکھ اور بیس ہزار سے پلا چکی ان کی ارننگ کی بات کریں تو دو سو ڈالر کمپلیٹ کر چکی یہ تقریباً ستر ہزار سے پلس تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہے تھی یہ آپ کو جو ہے نا وہ بتانے کا مقصد دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ الحمدللہ میرے کچھ ٹیم کے سٹارز تھے شائننگ سٹارز تھے جنہوں نے میں دیکھیں آپ کی طرح یہ تھی اگر میں بتاؤں تو میں بھی آپ لوگ کی طرح میٹنگ میں اسی میٹنگ میں حصہ بنا تھا اور آج الحمدللہ اتنی اچھی انکم جنریٹ کر سکوں یہ انہوں نے ابھی میٹنگ اٹینڈ کی تھی اور آج میری ٹیم کا حصہ بنے مقصد سب سے پہلی بات کیا انہوں نے سٹیپ دی ہے اگر یہ سٹیپ نہ لیتے یقین کرو کبھی بھی کامیاب نہ ہوتی ہے اگر آپ لوگ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ انکم کرنا چاہتے ہو آپ کا ہوگی جی سر کرنا چاہتے ہیں اچھا کامیاب ہونا چاہتے ہو جی سر ہونا چاہتے ہیں اچھا آپ لوگ جو ہے نا آپ کو بتا ہے کامیابی کا سب سے جو پہلا ہوتا ہے جو پہلا ہوتا ہے سٹیپ وہ ہوتا ہے سٹیپ لینا یعنی اگر آپ لوگ لائف میں سٹیپ بھی نہیں لیتے تو بھئی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے ٹھیک ہے تو جس پلیٹ فرم کی میں بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ اللہ کے شکر ہیں کہ میں نے آن لائن کے فیلڈ میں تین سار گزار رہے ہیں میں نے آپ کو میں نام نہیں بتا چاہتا تقریباً ساٹھ سے آٹھ مختلف ویب سائٹ مختلف کمپنی اور مختلف مختلف قسم کی اپلیکیشنز میں پیسہ بھی لگایا دھوکے بھی کھائیاں سکیم بھی ہوئے ہیں ارننیں بھی کییا یہ نہیں کہ سکیم بھی ہوئے اور الحمدللہ سکیم بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ سکیم بھی ہوئے اور ویسے میں نے یہاں سے انکم بھی اچھی کی ہے آن لائن کی فیلڈ میں یہی تو ایکسپیڈینس ہے بھائی اور وہ بندہ بزنس میں نہیں ہے وہ بندہ انسان ہی نہیں ہے چیز نے کبھی اپنی لائف میں جو نا وہ سکیم سوری جو انف سکیم لیا نا اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو اس کو کبھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھٹا پڑا ہی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا بہت سی بل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آن لائن کی فیل میں رہتے ہوئے میں بڑا پرشان تھا کہ مجھے میں بھی آپ کو لوگ کی طرح ایک اچھے پلیٹ فرم کی تلاش میں تھا کہ یا کوئی اچھا پلیٹ فرم ملے جس میں لائف چینج ہو سکی فل ہنڈر پرسن آپ کو ملے تو الحمدلہ تب مجھے ملا ایک سال پہلے یہ آپ لوگ کی طرح میں بھی اسی میٹنگ کا حصہ بنا تھا میں نے اس پلیٹ فرم کو سمجھا سیکھا جو کوشن تھا آپ نے سینئر سے پوچھا اور دین اس کے بعد اس اپرچونٹی کا حصہ بنا آج میں اس لیول پر کھڑا ہوں اور اپنے ساتھ اتنے لوگ کو جو ہے نا وہ اس قابل جو ہے نا وہ بنایا ہے ٹھیک ہے اس قابل جو ہے نا اس بنایا ہے تو جس پلیٹ فرم کی بات کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ اس کا نام جو ہے نا وہ فورسج بی او ایس ڈی ہے اس کو فورسج ڈوٹ آئی او بھی کہتے ہیں ڈوٹ آئی او کا مطلب ہے انٹرنیشنل آرگزنیزیشن یعنی کہ جو ہمارا پلیٹ فرم ہے یہ ایک طرح کا کوئی کمپنی نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے کہ کمپنی ہوگی جو دو سال ایک سال دو سال چلے گی تو بھاگ جائے گی دو چار مہینے چلے گی ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے الحمدلہ مجھے اس میں کام کرتے ہوئے ایک سال سے پلس ہو گیا ہے اور اس پلیٹ فرم کو چلتے ہوئے تقریباً چار سال ہونے والے ہیں سکسیسول چار سال ہونے والے ہیں اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ کہ دو سو پینتیس کنٹریز میں کام کر رہا ہے الحمدلہ ہم آئی ٹیم میں لوگ فورن کنٹریز سے بھی یعنی کہ ساؤتھ افریقہ سے بھی ہے بنگلہ دیر سے بھی ہیں دوبائی سے بھی ہیں سعودیہ سے بھی ہیں انڈیا سے بھی اور پاکستان کے بھی بہت سارے بڑے ملک شہروں سے اور پورے پاکستان سے ہماری ٹیم ہمارے سال لوگ جو ہے نا وہ جڑے ہیں اور حاج ہمارے سال کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فورسے کی پاور ہے اس اس پلیٹ فرم کی پاور ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتی ہو کہ یہاں پر تقریباً ٹوٹل اس کے جو پارٹی سپیڑ ہے یعنی کہ چار سال کے اندر کتنے لوگوں نے اس پلیٹ فرم کا حصہ بنے ہیں تیس لاکھ چھیلیس ہزار چھے سو باون یعنی کہ تین ملین سے پلس تیس لاکھ سے پلس بھائیس اس کی کمیونٹی ہے یہ نہیں کہ دو چار بندے اور چلو جی ٹھیک ہے اتنے تو ماشاءاللہ آگے نیکسٹ اس سے زبردست بات کی کروں تو یہاں پر تقریباً چوبیس گھنٹے کے یعنی کہ جوائنٹ ان ٹوانٹی فور آرز یعنی کہ چوبیس گھنٹے اندر تقریباً چودہ سو چوراسی لوگوں نے اس پلیٹ فرم کا جوائن کیا ہے مجھے آپ بتا دیں کہ اس لیول کا کون سا پلیٹ فرم ہے میں نے تو تین سال کے ایکسپیڈینز میں اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی بہت سار سکلز ہیں آئی ٹی کا کورس بھی میں نے کیا وہ ایک سال کا فریلانسنگ بھی کی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہے گرافی مجھے پتائیں کہ ایسا تو فری کا پلیٹ فرم بھی نہیں ہو تھا جس میں کہہ دیں کہ فری سائن اپ کرو کلک کرو ڈالر کماؤ اس میں بھی تنی جوائننگ بھائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے سو یہ شورٹ سا اس کا انٹرو تھا اس کے بعد نیکس بات کریں تو یہاں پر آپ کو کہنی آپ لوگ اپنی سکرین کو روٹیٹ کر لیں جس طرح کہ آپ لوگ مووی بغیرہ دیکھتی ہیں کوئی ڈراما سیریل آپ لوگ دیکھتی ہیں تو اس طرح آپ لوگ اپنی سکرین کو آپ لوگ سب لوگ جوینر روٹیٹ کر لو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ ایولیشن آف منی کا بات کریں کہ منی جس طرح کے دور بدلتا جا رہا ہے عرصہ بدلتا جا رہا ہے پیسی کی ویلیو میں یقین کرو پیسی کی ویلیو میں تو کمی آ رہی پی کے آر میں تو کمی آ رہی ہے اگر ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے اگر آپ لوگ ایک ہزار پر کماتی ہو یعنی کہ ایک دہاری میں ایک ہزار پر کماتی ہو تو اس ایک ہزار نے آپ کو بتا کہ پہلے ایک ہزار سے بڑا کچھ ہوتا تھا لیکن اب کچھ نہیں ہوتا اب تو ایک جھٹکہ لگتا ہے بھائی مہمان آتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے بھائی اس سے کئی گنے زیادہ تین چار ہزار لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ لوگ ڈالرز میں ارننگ کرتی ہو تو یقین کرو آپ لوگ نہ مہنگائی کا ڈر ہے کیوں کیوں کیونکہ ڈالر اوپر چاہتا جا رہا ہے تو بھائی آپ کی انویس میں آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی زیادہ ہوتا جاتی ہے جس طرح کے مثال تو پر ڈالر پر آپ کو پروفٹ ہو رہا تھا تین سو روپے اب آپ کو کتنا ہوا کر رہے گا تین سو بتیس روپے یعنی کہ بتیس روپے کا اضافہ تو بھائی آپ کو تو فائدہ ہے ٹھیک ہے اگر بہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول زیادہ ہو رہا ہے گھی زیادہ ہو رہا ہے چینی زیادہ ہو رہی کچھ بھی زیادہ ہو رہا ہے بھئی آپ کو ٹینشن ہی نہیں کیونکہ آپ ڈالرز میں ارننگ کرتی ہو تو الحمدللہ یہاں پر ڈالرز میں ارننگ کرنے والا بندہ یقین کرو مائنے رکھتے ہیں کیونکہ اس کرنسی کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ پہلے بارٹر سسٹم تھا یعنی کہ اشیاء دے کے لوگ اشیاء لیتے دے ٹھیک ہے تو اس طرح چلتا چلتا پہلے پھر گولڈ آیا کہ لوگ سونا دے کے چیزیں اشیاء خریدہ کرتے تھے اس کے بعد میٹل کوئن یعنی کہ چاندی کسی کے یہ مطلب یہ پرانے وقت کے لوگ جانتے ہوں گے اسی اس کو ٹھیک ہے کہ وہ پیتل کے سکے اور وہ سارے چاندی کے ساری چیزیں اس کے بعد پیپر میں نہیں آئی ہے جو ابھی بھی ہم یوز کر رہے ہیں لیکن اس کی بھی ویلی اتنی خاص نہیں ہے اس کے بعد آیا پلاسٹک کارڈ یعنی کہ جو ہم کریڈٹ اور ڈیوز کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ نہیں کسی بندے نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی مشین آئے گی کہ ہم کارڈ ڈالا کریں گے انٹر کیا کریں گے اور وہ درج کیا کریں گے اتنی اماؤڈ نیسے سے نکلائے کریں کبھی سوچے ہی نہیں کچھ تو پھر یہ کہیں کرو آپ لوگ فیوچر نہیں آپ لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کرو گے تو جس طرح نوکیا آج دکھائی نہیں دیتا مارکٹ میں اسی طریقے سے جو ہے نوکیا نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو بھائی اس کی ویلیو نہیں ہو پتہ ہی نہیں آیا آئی فون سوری پہلے تو سب کے پاس نوکیا ہوا کرتا تھا یہ کی پیڈ آئی پیڈ جو ہوتا تھا یہ سب کے پاس نوکیا اور لوگ جانتے تھے نوکیا کو اور اب کیا نوکیا نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آج ہر جہاں پہ سیمسنگ اوپو آئی فون فورٹین برو میکس ففٹین برو میکس یہی باتیں کی جا رہی ہیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ بات کریں تو یہ کہ الیکٹرونک منی یعنی کہ آج جو ایزی پیسہ جیس کچھ ہم یوز کر رہے ہیں آج تو پان والا ہے چاہے ریڈی والا ہے چاہے گدہ گاڑی والا ہے کوئی بند ہے اس کے مائل میں ایزی پیسہ یا جیس کچھ کی اپلیکیشن مجود لازمی ہوگی اور جو تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں یعنی کہ جو جوب کرتے ہیں یعنی کہ جو سیلری ان کی آتی ہے زاری بات بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے تو وہ لوگ ایٹی ایم وغیرہ یوز کرتے ہوں گے ٹھیک ہے بینکنگ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ای بینکنگ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ان کو اسیس کا ویلیو کی کتنی زیادہ سہولیات ہوگی ہے کہ اس سے پہلے کی آتا تھا اگر ہم نے کہیں پیسہ لے کے جانا تو ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ چوڑی نہ ہو جائے آگ نہ لگ جائے اکسیڈنٹ نہ ہو جائے کچھ بھی ہوتا تھا لیکن آج کل آپ لوگ جو ہے نا اپنے مبائل فون میں جو ہے نا کتنے لاکھوں پیسے لے اگر آپ گھوم سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے نیکس بات کریں تو ابھی جو دور چل رہا ہے بھائی ٹرینڈ چل رہا ہے کرپٹو کرنسی کا ڈیجیٹل کرنسی کا یوں چل رہا ہے اگر آپ لوگ اسیس کو اگنور کر دے ہو کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو پھر بھائی آپ لوگ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کر رہے ہو اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرو گے تو یقین مانو آپ لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیچھے ہو سو اس لئے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرو اور اس پلیٹ فرم کا حصہ بنو یقین کرو یہ آپ کو بہت اچھے لیول پر انکم جنریٹ کرکے دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں تک آئی ہو کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جس کو یہاں تک سمجھ آگی ہے حضر اپنا ہینڈس کر دے جلدی سے جس کو یہاں تک کلیر ہو گیا ہے ہینڈس کر دے اوکی چلیں گریڈ ماشاءاللہ صحیح ہے جلدی سے سب لوگ ہینڈس کریں اوکی چلیں نیکس کنٹینیو کر دی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کروں دیکھیں پلیٹ فرم مارکٹ میں بہت زیادہ پلیٹ فرم کام کر رہے ہیں بہت سارے جو ہے نا وہ پلیٹ فرم کام کر رہے ہیں بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں مختلف اپلیکشن مختلف کمپنیز کام لے لیکن ہم فور سے کوئی جوائن بھائی کیوں کریں سب سے پہلی ریزن یہ کہ آئیے پلیٹ فرم جو ہے وہ دی سینٹرلائز ہے دی سینٹرلائز کا مطلب اگر اس کو کوئی افیشل آفیس بینک اکاونٹ اس کی کوئی کلوزنگ نہیں ہے یہ ہمیشہ آٹومیڈک کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ یہ آٹو کام کرنے والے جس طرح کہ آپ کو پتے ہیں اگر یہی سے آپ کا نیٹ بند ہو جائے آپ کا بھی ڈیٹ آ وائ فائ ہیں جو بھی ڈوائیس ا sự آپ نے Agriculture کی ہے اگر آج یہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا کہ آپ کو میری آواز آنے بند ہو جائے گی کیونکہ آپ کا کنیکشن میرے ساتھ ہے اور میرا کنیکشن ہے انٹرنیٹ کے ساتھ اگر میرا بھی انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ کو میری آواز میرے آنے کو آ سنیا ہے آپ کو تو ایک دوسری کی لیکی اپکا اپنے بند ہو جائے گی مقصد کیا ہے بات کرنے کا اور اس یوٹیوب کے بات کریں یا ٹک ٹوک کی بات کریں اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو بھائی وہ فضول ہے اور آج کل کے لوگ کیا سمجھ دیں ہیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر موبائل کو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اس لیے ہر بندے کے موبائل میں انٹرنیٹ پیکج موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارا جو پلیٹ فرم ہے وہ دی سنٹرلائز سسٹم ہے اور لائف ٹائم کیلئے چلنے والا ہے جب تک دنیا میں انٹرنیٹ چلتا رہے گا بھائی ہمارا فارس چلتا رہے گا تو دی سنٹرلائز کے بات کر رہا تھا دی سنٹرلائز میں کوئی آنر نہیں ہوتا کوئی ایم ڈی سی ایم ڈی یعنی کہ اس کو چلانے والی کوئی تھلڈ پارٹی نہیں ہے کوئی وڈرہ لکھوانے کی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تو یہاں پر کیا ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے ای ٹی ایم کے لیے کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے رات کو بارہ بجے جاؤ دو بجے جاؤ بھائی ای ٹی ایم کرو جو معاملت ہو ہوگا وہ اس کے اور مشین کے اندر آپ دونوں کے درمیان ہوگا بس کوئی تیسرا بندہ کوئی بینک کوئی آپ نے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں آپ کو چاہیے درمیان میں ٹھیک ہے تھلڈ پارٹی نہیں چاہیے اس کے بعد نیکس اس کی بینیفیٹ کی بات کرو تو ہمیں اس لیے جوائن کرنا چاہیے ہنڈر پرسن منی ڈسٹیبیشن کرتا ہے یعنی کہ اگر مثال دوسری کمپنی میں آپ لوگوں نے اگر کسی بندے نے کام کی ہے تو اس کا اس چیز کا نولیج ہوگا کیا کہ دوسری کمپنی میں آپ لوگ مطلب کے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک ہزار کی کرسی سیل کی ہے کیا ہوگا کہ کرسی آپ لوگ نے سیل کی تو پیسہ آپ کا گئے گا پہلے آنر کے پاس کمپنی کے پاس جائے گا وہاں سے وہ کیا گئے گا آپ کو دے گا چار سو روپے اور چھے سو کدھر گیا بھائی اپنی جیب میں رکھے گا کیوں اسی وجہ سے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے اسی وجہ سے ہم بڑی انکم نہیں کر با گئے کیوں کیونکہ جو آنرز ہوتے کمپنی کے یہی زیادہ س پیسہ کھا جاتے ہیں سیم جس طرح کہ آپ کو بتا کہ ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں کام ہم کرتے ہیں ایک لاکھ والا سیلری ہمیں ملتی ہے تیس چالیس ہزار پر ٹھیک ہے وہ ہم سے کام بھی لے دیں نظاری بات ہم نوکر ہیں ان کی ٹھیک ہے وہ ہمارے مالی کے آنر ہیں اس کمپنی کے اس فیکٹری کے مالی کے اسی طریقے سے کمپنی کے بھی آنرز ہوتے ہیں جو سارا ہم پیسہ ہمارا کھاتے ہیں محنت ہم کرتے ہیں کلائنٹس ہم لگاتے ہیں سارا کچھ ہم کرتے ہیں سارا پیسہ وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے سو اس لیے یہاں پر آپ کو کوئی ایسا جھنچڑ نہیں ہے ہنڈر پرسن پی آؤٹ آپ کو یہ پلائٹ فارم ہمارا دیتا ہے اس کے بعد نیکس اس کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو انکم ٹوٹل چار طریقے سے آتی ہے پہلا اگر آپ لوگ خود کام کرے گے تو آپ کو پروفٹ آئے گا دوسرا جس پرسن کو آپ لوگوں نے مطلب ڈالر مارگنگ کی ہے یعنی کہ آپ لوگ کی ٹیم آپ کو کہا ساتھ کام کرے گی آپ کا جو نیٹورک ہے آپ کے ساتھ کام کرے گا جس بندے کو آپ لوگ نے اس پلائٹ فرم کا حصہ بنایا ہے جب وہ کام کرے گا تب بھی آپ کو پروفٹ آئے گا اس کے بعد جس بندے نے آپ کو جوائن کروایا تو وہ کام کرے گا تب بھی پروفٹ آئے گا اور جو اس کی لیدہ سے ٹیم ہے یعنی کہ اس کے ساتھ والے کام کرنے والے ہیں وہاں سے بھی آپ کو انکم آئے گی ٹھیک ہے نیکس بات کریں تو یہاں پر انسٹین پی آؤٹ یعنی کہ جو ویڈرہ کا جھنچڑ ہوتا ہے دوسری کمپنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ و پاس اتنے ڈالر ہوں گے تو آپ ویڈرہ لے ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو آپ ویڈرہ لے سکو گے آپ کی کیسی مکمل ہونی چاہیے اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ویڈرہ کے اوپر دس پرسنٹ ٹیکس ڈالا جاتے ہیں کٹ ہوتی ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے ایک ہزار کا ویڈرہ لینا ہے تو ایک سو ارپیہ ان کا ہوگا دس ہزار کا ویڈرہ لینا ہے تو ایک ہزار ان کا ہوگا اس طریقے سے کٹ ہوتی ہوتی ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ویڈرہ تین گھنٹے بعد وصول ہوگا چھے گھنٹے بعد ایک ہفتے بعد مہینے بعد کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جہاں پر چیک کے طور پر آپ کو مہینے بعد وصول ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر فور سے کی بات کریں تو اس ٹائنٹ پر یعنی کیا آپ کا جو جو ارنگ ہے وہ ڈالرز میں آتی ہے اور ڈالر سے آپ لوگ بائیناس پہ جائیں وہاں پر ڈالرز بیٹھے ہوتی ہیں ڈالرز سیل دیا جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ ڈالر سیل کریں اور رات کو مساعدہ دیکھیں نا خدا نہ خواستہ اگر آپ کی امی کو کچھ ہو گیا ہے یا گھر میں کوئی بھی امرجنسی ہوگی اگر آپ کو ویڈرہ چاہیے دوسری کمپنی میں تو کیا آپ چھے گھنٹے ویڈ کرو گے تب تک پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا لیکن یہاں پر بات کریں تو یہاں پر آپ کچھ ہی within seconds کے اندر آپ لوگ within minutes کے اندر آپ لوگ ویڈرہ لے سکتے ہو اور آپ لوگ جو بھی کام کرنا چاہتے جو آپ لوگ کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ ویڈرہ جو ہے اپنا ایزی پیسہ آسوری ایزی پیسہ جائز کیش اور بینک اکاؤنٹ میں کسی بھی application بھی آپ لوگ وصول کر سکتی ہو نیکس بات کریں تو ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپرینسی ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کا کسی کا اکاؤنٹ بھی آپ لوگ دے سکتے ہو میرا اکاؤنٹ دیکھ لو کسی اکاؤنٹ دیکھ لو کوئی limitation نہیں ہے دوسری کمپنیز میں کیا ہوتا ہے دوسرے platform میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اکا� اکاؤنٹ دیکھنا ہے آپ اسے کہو گے کہ اپنا user name password یا email تو آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا کیوں کیونکہ وہاں پر آپ اس کی earning نکال سکتے ہیں اس کے ڈالر کے ساتھ چھیڑ کھانی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپرینسی ہے یہاں پر آپ کسی کا بھی اکاؤنٹ دیکھ لو چاہے جو اس کا بنانے والا creator ہے اس کا بھی دیکھ سے تو بنانے والا ضرور ہے لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے اب اس کو انٹرنیٹ پر ڈیپلوئی کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو تو اب یہ خود با خود ہی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس بات کریں تو ہنڈر پرسنٹ آٹومیشن ہے یعنی کہ خود با خود ہی کام کر رہا ہے کوئی وڈرہ کو کئی معاملات ہے یا نہیں بھی خود ہی ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہے ساری چیزیں خود ہی ہینڈل کر رہے ٹھیک ہے لاس پہ بات کریں تو سب سے خوبصورتی چیز کہ یہاں سے بارہ ہزار پلس ملینر بنا چکا ہے کروڑ پتی بنا چکا ہے تو یہاں پر اپنی بات کروں تو دس لاک پہ آپ کو بتا کہ ایک ملین ہوتا ہے الحمدلہ نو لاکھ سے پلا سارننگ کر چکوں دس لاکھ کے اوپر میں بھی الحمدلہ ملینر بن جاؤں گا میرا ایک ڈریم تھا ہر میٹر کلاس کے بندے کا ڈریم ہوتا ہے کہ یار میں ملینر بن ہوں لیکن آج الحمدلہ جلدی اسی منت کے اندر اندر نیکس جو سپٹمبر میں آ رہا ہے انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ ملینر بن جاؤں گا نیکس بات کریں تو بلوکچین ہمارا پلیٹ فرم جو ہے نا بلوکچین کے اوپر ڈپلوئے ہے تو ا اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھ دیو آسان سواب میں بتاؤں گا بلوکچین آج کل کیسی ٹکنولوجی ہے کہ جہاں پر آپ کا ڈیٹک سکیور ہوتا ہے آپ کا جو معاملات ہے وہ سکیور ہوتا ہے انفرمیشن آپ کی سکیور ہوتی ہے اور بلوکچین اس طرح کے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لوگ پانی میں نمک یا چینی کو مکس کر دونا تو بعد میں اس کو اسی حالت میں نکالنا ایمپوسیبل ہے سیم اس طرح کی اس پلیٹ فرم کو اس بلوکچین میں اس طرح مکس کر دیا گیا ہے اس کو نکالنا انام انکی ہو چکا ہے یعنیがی اس پلیٹ فرم آٹومیٹک کام کر رہا ہے کوئی بندہ اس کو حینڈل نہیں کر رہا اس کو انٹرنیٹ چلا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کو کون ہے اور اور بجھلی کس سے بند دی ہے پانی اب آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے بجھلی کس سے بند کریں گی تو انٹر نیٹ معلوج ہو جائے گا بڑھر آؤ کیوں گی آپ کو بتائی اس وجہ یہ سب لوگ کے لیے ذریعتی زندگی بن چکے ہے اور سب سارے الان بسنس نمو آنلائن ہوتے ہیں ہم بجھلی بھی بیسیundert نہیں رہ Bundes براہی پانی تربائن اور ٹیمز کی یہ کبھی بھی کلوز نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے سو اس چیز کی آپ لوگ ٹینشن نہ لیں یہ پلیٹ فرم دو دن چلے گا تین دن چلے گا تو بس یہ چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں تک کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب نیکسٹ بات کروں تو کچھ لوگ کی سوال ہی ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتا دو کہ یہاں پر ہم نے کام کیا کرنا ہے کام ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ کام ہم یہاں پر کرتے ہیں ڈالر کی مارگڈنگ پہلی بات آپ کو بتا کہ جس بندے کے پاس جس طرح کوئی بھی بزنس لگا لو کپڑے کی دکان لگا لو بائی کا شور روم لگا لو یا گاڑیوں کا شور روم لگا لو یعنی کہ جس بندے کے پاس جو پروڈکٹ ہوگی وہ اسی کو ہی پرموڈ کرے گا نا اب ایک موبائلوں والا دکان بیٹھا تو وہ کبھی بھی سموسا چپستوں نہیں بیچے گا نا اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی کو یہی پرموڈ کرے گا سیم یہاں پر ہم ڈالر کی مارگڈنگ کرتے ہیں اور ہم ڈالر کو ہی پرموڈ کریں گے اب دیکھنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے فورنگ کنٹری میں جاتے ہیں دبائی میں یا درم کمانے کے لیے یا کچھ بھی ریال کمانے کے لیے جاتے ہیں لیکن الحمدلہ ہم پر ہماری پروڈکٹ بھی ڈالر ہی ہے اور ہم کما بھی ڈالر میں تو آپ کو ساری سیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ جائیں گی تو یہاں پر ہمارے مین دو کام ہیں یعنی کہ ڈالر کی مارگڈنگ کرنا اور سیکنڈ ہی کہ ایسے لوگوں کو اس پلیٹ فرم کا حصہ بنانا ایسے لوگ کو اس اپرچونٹی کا حصہ بنانا ایسے لوگ کو ایسے بی روزگار لوگ کو اس اپرچونٹی کا حصہ بنانا جو لوگ بی روزگار ہیں ان کے باس کام نہیں ہے اچھے جوب کی تلاش میں ہیں اچھے ورک کی تلاش میں ہیں اچھا پلیٹ فرم ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو ہم نے یہ پلیٹ فرم مطارف کروانا ہے ان کو اس پلیٹ فرم میں حصہ بنانا ان کو جوائن کروانا ہے تو یہ ہمارا مین دو کام ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈرہ کا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ڈالر کا بھی ویڈرہ دے ساتے ہو کوئی جھنجڑ نہیں کوئی معاملات ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سائن اپ کا طریقہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں کوئی ڈالر سیل کرنی ہے اگر آپ لوگ پہلے ڈالر سیل کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ملتا ہے پانچ ڈالر میلتے ہیں پاکستان بھی بات کریں تو سترہ سو سے پلس بنتا ہے اس کے بعد جب آپ لوگ دوسرے مہمبر کو ڈالر سیل کرتے ہو تو یہاں سے بھی آپ کو پانچ ڈالر آتی ہے یعنی سترہ سو روپے اس کے بعد دس طرح یہ recycle آپ کو دکھائی دے رہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا applying جس طرح آپ کو دکھائی دے رہے applying applying کا مطلب بتا ہے جس بندی نے آپ کو اس meeting کا حصہ بنایا جس بندی نے آپ کو اس platform میں join کروایا ہے اس کو اس کی income جائے گی اب جس طرح دیکھیں نا کچھ لوگ کہیں گے جی آرہی ہے کیوں جا رہی ہے اب ذاری بات ہے اس بندی نے آپ کو سکھایا اس platform کا حصہ بنایا ہے آج آپ کو کمانے کی قابل کیا تو اس کو بھی کچھ reward جانا چاہیے نا تو پلیٹ فرم اس طرح کا ورد ڈیزائن کیا گا یقین کرو کہ ہر بندے کو مایوس نہیں کرتا ہر بندے کو ارننگ ہوتی چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی ارننگ ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ جس طرح آپ کی انکم جاری ہیں اسی طرح کے جاری بات ہے کہ جب آپ کے نیچے لوگ کام کریں گے تو وہاں سے بھی تیسرے جو تیسرا ممبر آپ جوائن کرو گے یعنی کہ تیسرے ممبر کو ڈولر سیل کرو گے تو وہاں سے آپ کو انکم جنریٹ ہوگی اس کے بعد نیکسٹ بات کریں تو یہاں پر ایکس فور کی بات کریں یہ بھی آپ کا ایک پروگرام ہے یہاں پر آپ لوگ اس کو اوپر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے پہلے آپ لوگ اس چیز کو سمجھنا ہے یہ جو دو ایرو آپ کو دکھائی دی رہے ہیں اس کی ہمیشہ انکم آپ کے اپلین کی ٹیم کو جاتی ہے ہمیشہ آپ کے اپلین کو جاتی ہے ہمیسا جو تو دیکھیں یہ آپ کی ٹیم ہے یہ آپ کا اپلین ہے درمیانn والا یہ والے اور یہ درمیان میں آپ لوگ ہو اور یہ آپ کے سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنی ساتھ طرح یہ دیکھیں پہلے میمبر کو ڈالر سیل کی ہے تو اس کی انکم میں ساتھ طرح علی کو چلی گی اب یہ علی بیٹھا ہو ہے ظہری پار اب یہ Akbr بیٹھا ہو ہے اب یہ اکبر بھی کام ظاہری پار بھی تو کام کرنا پڑے گا پلیٹ فورم میں آیا ہے تو اکبر کیا کرے گا چلیں اکبر یہ لگا لیتے ہیں جب اکبر بھی کام کرے گا تو یہاں سے آپ کو خود ارنگ آئے گی جس طرح آپ کی انکم جاری اس طریقے سے آپ کو انکم آئے گی ٹھیک ہے سو اس چیز کے آپ لوگ نے ٹینشن لینی یہاں پر ہر بندی کو جس طرح ہنڈر پرسن ڈسٹی بھی ہوتی ہے نا جس طرح میں بتا رہا تھا تو ہنڈر پرسن پیسہ آپ کے اندر رہتے ہیں ایک ٹکا بھی اس کے اونر کو نہیں جاتا اس کو کوئی اونر بغیرہ نہیں ہے سارا جو پیسہ ہے وہ آپ کی ٹین کے اندر آپ کے اندر ڈسٹی بھی ہوتا رہتا ہے کسی بندے کو یہ ایک ٹکا نہیں جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ لوگو تیسرے میمبر کو ڈالر سیل کرتے تو یہاں سے پانچ ڈالر آتے ہیں جب آپ لوگو دوسرے چوتھے میمبر کو جوائن کرواتے ہو تو یہاں سے آپ کو دس ڈالر آپ ملتے ہیں یعنی کہ پانچ ایکس تری سے پانچ ایکس فور سے یعنی کہ دس ڈالر ڈالر میں بات کریں تو تقریباً تی تی سو سے لے کر پینتی سو تک ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ لوگ پانچ میں میمبر کو جوائن کرواتے ہو تو پانچ ڈالر یہاں سے اور پانچ ڈالر آپ کو ایکس تری سے ملتے ہیں یعنی کہ دس ڈالر بکر میں بات کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ تی تی سو سے پینتی سو تک ٹھیک ہے آئی آپ کے آپ کو یہ چیز ساری سمجھ آگی ہوگی آپ کے آئی آپ کے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہوگی ہوگی کام کے حوالے سے انویسمنٹ کے حوالے سے اور ساری چیزوں کے حوالے سے ٹھیک ہے تو آئی آپ کے آپ لوگ کو آج کے سیشن اچھا لگا ہوگا ساری چیزیں آپ لوگ کلیر ہوگی ہوگی اب آپ لوگ نے ایک کام کرنا ہے کہ جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دی ہے نا اس بندے کے آپ نے پاس جانا ہے اسے کہنا ہے کہ سر اگر کوئی کوششن ہے نا تو اسے کریں تو آپ کو کوششن کلیر کرے گا اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو اسے کہیں سر مجھے آگے بتائیں مجھے آگے بجے کیا کرنا ہے پھر وہ آگے آپ کو جوائننگ کا پوسیجر بتائے گا تو انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ میرے پلیٹ فرم کا حصہ بنیں گے اور اس پلیٹ فرم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگ حصہ بنتے تو میں اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں اگر آپ لوگ بے روازگار ہو تو بے روازگاری ختم ہو جائے گی جس طرح میں ایک میڈل کلاس ہی تھا اور آج اس لیول کی کمار رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اس لیول کا الحمدللہ آن کرو گے اور ہاں ایک چیز بتانی بھول گیا الحمدللہ میں نے یہاں سے cd 70 بائک بھی اچھیو کی ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہاں سے میں نے جو ہے نا وہ اپنا ایک لاکھ کا موبائل بھی پرچیز کی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ پھر کبھی آپ لوگ آئے میڈنگ میں تو پھر آپ لوگ دکھائیں گے ٹھیک ہے تو بھگی thank you so much آپ لوگ نے اپنا important time دیا تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں آپ کو جب آپ ہماری ٹیم میں آئیں گے تو بھگیے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اس platform کا حصہ بنیں تاکہ آپ لوگ بھی اچھی live کو جیسکو ٹھیک ہے thank you so much اللہ حافظ